البتہ مجھے ایک خلص ہے کہ محابی مفتی جو لٹریچر بانٹھتے ہیں وہاں مزارت کے طاعت تو گورنمنٹ چھاکتی ہے اس کو ہمارے ہی پیسے اسے چھپتا ہے وہ سارا لٹریچر حج کے لئے آپ جو فیسے جمع کرواتے ہیں نا تو مزارت شون اسلامی ہیں جس کے نام انہوں نے رکھا ہوا ہے تو ہمارا جتنا پیسہ آجیوں کا وہاں جاتا ہے اس سے یہ غلازت ساری چھپاتے ہیں وہ اور دین میں بڑا غلوب کرتے ہو آپ یقین کریں کہ یقیناً یہ باتیں پہلے ذکر ہو گئی ہوں گی میں نے خود پڑھا دوہزار چھے کے حج میں موجود تھا ڈرڈسا بھی تھے تو وہاں ایک کتاب بانٹی گئی جس پہ مفتی حسیمن جو ان کا بڑا مفتدہ پیشوا ہے اس کا انہوں نے فتوہ تقسیم کیا پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی بنگلہ زبان میں بھی انگلیش میں بھی عربی میں بھی تو کسی آدمی نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جللہ مجدو القریم کا نام لکھا ہے اور آگے سرکارِ دعالم علیہ السلام کا نام لکھ دے یہ کیسا ہے اس میں یہاں والی بھی کوئی بات نہیں بلکل یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شہروں کے نام کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا کیسا ہے تو اس کی وہ کتاب میرے پاس ہے اور بھی حجاج کے پاس ہوگی لکھا ہے کہ بلکل شرک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے حضور کا نام لکھنا یہ شرک ہے اچھا اس سال جو انہوں نے آجیوں کو کتاب تقسیم کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت سوال کرے استشفاہ کرے آپ سے شفاعت کا سوال کرے مانگے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کرا دیں دن قیامت کو تو اس پر بھی عسیمن کا بھی فتوہ ہے بن باز کا بھی فتوہ ہے ہر زبان میں کروڑوں کی تعداد میں یہ تقسیم کیا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ پکا مشرک ہے اچھا اب اس میں کیا کیا باتیں قبروں کی در جاؤ تو شرک ہے فلان شرک ہے فلان شرک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے حکومت مل جائے اگر کسی گروپ کو تو اس کا یہ حق تو نہیں کہ وہ شریعت نئی وضع کر لے جو اس کے ذہن میں آئے اس کو شریعت بنا کے نافذ کر دے میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فرام کر دیں کہ بات آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیاریں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائیں مشایخ بھی تشریف فرمائیں میں ان کی موجودگی میں اپنے حکومت سے یہ کہتا ہوں مسٹر آسف علی زرداری اور یوسف رضا کی علانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی کورمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان امور کو شرک ثابت کر دو تو حرمین کے سامنے چورائے میں گھر کر کے ہماری گھردنیں مار دو اور اگر ایک گھنٹے میں ہم تمہارے مختیوں کو نجھ کر دو تو پھر مانگو کہ دلیا میں آلو سننا کا مذہم سچا مذہم ہے نارے تکبیر نارے رسال مذہب حق اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت اور آپ حضرات کو یقین کامل آسل ہے ماشاءاللہ بھالو سننا ہے لیکن اس بات سے ہمیشہ آگا رہے کہ ہماری فکری اور علمی قیادت کبھی بھی مرہوب نہیں ہوئی حرمین طیبین کے وہ ستون آج تک گواہ ہے کہ ہمارے قائد امام اہل سنت مجدد میں بیادرہ و سابقہ مؤید ملت قائرہ الشام ادردہ خام بیلویر مدینہ منورہ کی سرزمیر پر اور مکہ مکرونہ کی سرزمیر پر کبرم بہابری علماء اور کبرم نجدید جو بندی علماء کے چھکے چھلا دیئے تھے اور پرانا کی گہیت میں چند گھنٹوں میں ادولت المکیہ برمادت خیبیان لکار مارمین قیبین کی فضاوے سرکار جو آرم کی ادلت کے پر جملہ دیئے تھے ہم یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کیونکہ جماعت اہل سنت کا میں خادم ہوں میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ واپی اور آم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے عربی میں بات کرنا چاہو عربی میں مناظرہ ہوگا انگلیش میں بات کرنا چاہو انگلیش میں مناظرہ ہوگا دنیا کی کسی زمان میں آگے میں پورے علماء اہل سنت کو تقریب نہیں دوں گیا صرف جامعہ محمدیہ بھٹی کے فضالہ ہر سطح پر نجدیوں کا تاقب کریں گے اور ان کے قیفر قردہ تک پہنچائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ محمد کریم کے غلام آل سنت کا مذہب حق مذہب ہے نارے تکپیر نارے ریسال